انسان جب بہت سادہ آزمائشوں میں گھر جاتا ہے اور چاروں طرف سے اسے پریشانی ہی کی خبر ملتی ہے تو اس کا ذہن بعض وقت منفی باتوں کے طرف بھی مائل ہونے لگ جاتا ہے کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے وسوسے اس کے دل میں پیدا ہونے لگ جاتے ہیں جو گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہوا انسان دکھائی دیتا ہے یاد رکھیں قرآن مجید نے فرمایا ہے فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بہت سارے خیالوں سے بچو بے شک بعض گمان بھی گناہ ہیں بہت ساری بدگمانیوں سے بچو اچھا سوچو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے وسال زاہری سے تین دن پہلے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ خیر کی توقع رکھنا اس کے کرم پر توجہ رکھنا اس کے فضل پر نگاہ رکھنا وہ نوازنے والا ہے اس بات کا خیال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں اس کی سوچ کے قریب ہوتا ہوں وہ جس طرح کی میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے میں بھی اسی طرح کا بن جاتا ہوں تو اچھا گمان رکھنا صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی طبیعت بڑی علیل تھی وہ بڑے بیمار تھے اور شدید علالت اور کمزوری اور نکاہت اور لاغر ان کی طبیعت ہو گئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پہنچیں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا تو سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو صحابی نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھایا جائے تو انہیں جب اٹھا کے بٹھایا گیا تو نبی پاک علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم بہت بیمار ہو بتاؤ اس وقت تمہارا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے اللہ کے بارے میں جب آسانیاں ہوتی ہیں تو پھر تو لوگ بدگمانیاں کرتے ہی نہیں نا پھر تو رنگ اور ہوتا ہے لیکن ذرا آزمائش ہاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو وسوسے جنم نینے لگتے ہیں حضور نے فرمایا اس حال میں کہ جب تمہارے ہاتھ کامتے ہیں جب تمہاری طبیعت پر نکاہت ہے جب اس مالک نے آزمائش ڈالی ہے یاری تیری سونا تے آزمائش ہمی تے پھر تیری آگ سونا پر کھا جاوندائی پہلو نا لگا اندے لگ اب جب تم اس قرب کے عالم میں ہو تو بتاؤ اب تمہارا ذہن کیا ہے اپنے رب کے بارے میں تو حضور کے تربیت یافتہ ہدایت کے اس ستارے کی آنکھیں کھل گئیں کھڑا نہیں ہوا جا رہا بیٹھا نہیں جا رہا پر عقیدہ ہے ایمان ہے پختگی ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی میرا ایمان یہ ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے جب میں شدید تکلیف میں ہوں تو ذہن میرا یہی ہے کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان وہ بڑی رحمت کرنے والا ہے بڑی عطائیں کرنے والا اس حال میں بھی میری امید نہیں ٹوٹی میرا اپنے مالک پر بڑا یقین ہے وہ کرم کے دروازے کھول دے گا رحمتیں کر دے گا آسانیہ ہو جائے یہ لفظ اس شخص نے کہے دوبارہ انہیں لٹایا گیا کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی اب میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ریزلٹ اناؤنس کیا تو حضور فرمانے لگے جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو اس شخص کی زیارت کر لے اس کو دیکھ لے یہ جنتی ہے کہ جس شخص کا گمان ہمیشہ اپنے رب سے خیر کا ہو اور اللہ ویسے ہی فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں جس کا گمان خیر کا ہوگا اسے ملے گی بھی خیر ہی اس پر فضل ہی ہوگا تو اچھا گمان رکھیں اچھا خیال کریں